میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا تھا جس وقت ابو جہل حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا کم سے کم تیس ورنہ میرے اندازے میں چالیس اشخاص چالیس مسلمان مکہ میں موجود تھے میرے دل میں اچانا کے خیال آیا کیا یہ بے غیرت تھے بے ہمیت تھے انہوں نے اپنی بہن کو چھڑایا نہیں انہوں نے حضرت یاسر ان کے دینی بھائی ہیں محمد کے غلام ہیں ان کی حمایت میں کچھ تو کرتے بلوا کرتے کچھ شور کرتے ہنگامہ کرتے چھڑا کر لے جاتے کیوں نہیں کیا اچانا خیال آیا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ نہ بے غیرت تھے نہ بے ہمیت تھے اصل بات یہ کہ حضور کی اجازت نہیں ہے کیا کرے خون کھول رہا ہے سینوں میں جوش ہے لیکن اجازت نہیں یہ ہے ڈسپلن کی وہ تربیت جو محمد الرسول اللہ نے دی دیکھئے جوش میں آکے حملہ کرنا یہ اور بات ہے خون کھول رہا ہو اور پھر اپنے آپ کو تھامنا یہ زیادہ مشکل کام جب خون کھولتا ہے آدمی جو جان کی پرواہ نہیں ہوتی بدر میں جو ہوا ایک واقعہ ایک دفعہ سن کر جھجری آتی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ کی حالت میں اشتعال ہوتا ہے اور خون کھول رہا ہوتا ہے وہ چیزیں آسان ہوتی ہیں وہ جو دو ٹین ایجرز تھے نوجوان جنہوں نے ابو جہل کو ہلاک کیا ہے حضرت معاذ اور حضرت معوز انساری دو نوجوان ان میں سے ایک کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا بار پڑا پورا شانہ کٹ گیا بازو علیدہ ہو گیا تقریبا لیکن کوئی ایک تسمات لگا رہے گیا کوئی ایک ٹینڈن ہوگا وہ جو ہوتا ہے سخت سا سفید سا وہ کوئی لگا ہوا ہے انہیں پروا نہیں ہو دوسرے ہاتھ سے لڑ رہے ہیں لیکن یہ ہاتھ جو ہے یہ اب چونکہ قابو میں تو ہے نہیں کڈرول میں نہیں مسلز کٹ چکے تو یہ رکاوٹ بن رہا ہے ان کے بارے میں آتا ہے اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور کھینچا اور پھیک دیا کہ یہ اس وقت میرے اس راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے جسم کا حصہ میرا تو یہ بات بھی میرے ندیگ اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل یہ ہے کہ خون کھول رہا ہو لیکن چونکہ اجازت نہیں ہے لہذا کوئی اقدام نہ کیا یہ زیادہ قڑا امتحان ہے یہ زیادہ سخت مشکل ہے اور اس کی تربیت بھی محمد الرسول اللہ نے ویسے میں نے بارہ برس کہا ہے لیکن آٹھ برس کہنا چاہیے اس لیے کہ مکی دور کے بارہ سالوں میں سے چار سال جو ہیں وہ صرف زبانی کلامی عیضہ تھی اور اس کا بھی حدف تھے صرف حضور وہ جو میں نے بتایا پاگل ہے مجنوع ہے شائر ہے ساہر ہے ایک عجمی غلام اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لیتے رہتے ہیں آکے ہم پر دھونس جماتے ہیں مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے یہ سب کچھ ہوا چار برس تک لیکن ہوا صرف حضور کے ساتھ کہ انہیں ڈی موریلائز کر دو ان کی ہمت ختم ہو جائے خود بخود یہ بات بیٹھ جائے گی بتاشے کی طرح لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہ محمد بدل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کے ساتھی بدل ہوئے یہ تو دعوت پھیل رہی ہے ہمارے نوجوان جو ہیں اب ان کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے اپنے لقتے جگر ہمارے اپنے چشم و چراغ کون تھے مصب بن امیر کون تھے عثمان غنی کون تھے سعید بن ابی وقیاس قریش کے عالی گھرانوں کے چشم و چراغ نوجوان وہ آ رہے ہیں محمد کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں اسلام لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا یہ ہمارے غلاموں میں بھی یہ آگ پھیل گئی یہ تو سمجھئے کہ بارود کے اندر آگ لگ رہی ہے یہ ابھی تک تو کانے تھے جو ظلم ہم کر رہے تھے اس پر لیکن ان کے اندر اگر یہ ایمان اور اسلام کی دعوت اور تحریک ان میں پھیل گئی تو ہمارا اقتدار اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے چوپٹ ہو جائے گا یہ ہے وہ چیز جو میں نے کل آپ کو اقبال کا سنایا تھا کہ نظام کونہ کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے لہذا اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو اور کچل دو انہیں مارو انہیں یہ کام شروع ہوا ہے سن پانچ سے بلکہ چار کہنا چاہیے چار سے لے کر بارہ تک آٹھ برس اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن فیزیکل پرسیکیوشن تشدد مار پیٹ جلانا دہکھتے ہوئے انگاروں پر لٹانا فاکے رکھنا بھوکے رکھنا ان کو ڈال دی گئی زنجیریں گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوان بھوکے رکھنا